مسلمان سڑکوں پر آئے گا اس دن پھر کسی کے قبضے میں نہیں آنے والا ہے یہ سمجھ دیا جائے پیارے عزیز دوستو ساتھیوں مولانا توقیر عزا خان کے کلے تیبر تو آپ نے دیکھ لیے ہوں گے مولانا توقیر عزا خان نے کہا ہے کہ اس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے بے وجہ ان لوگوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے یعنی کہ ان کا جرم ثابت بھی نہیں ہو رہا اس سے پہلے ان پر بلڈوزر چلا دیا اس طرح سے مسلمانوں پر ظلم جو آپ کر رہے ہیں وہ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا اور اگر آنے والے وقت میں یہ ظلمت سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر مسلمانوں کو کوئی بھی نہیں روک پائے گا یعنی کہ اگر مسلمان کہا اگر قابو سے باہر ہو گئے تو پھر حالات اچھے نہیں ہوں گے اس لئے ملک ہندوستان میں حامن اور شانتی کا ماحول قائم رکھا جائے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس وقت ملک ہندوستان میں ہندو مسلم کی راج نیتی کافی زیادہ زوروں پر آئے ایسے میں مولانا توقید ازا خان نے کہا ہے کہ لوگوں کو ستایا جا رہا ہے لوگوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں ظلم کی انتہاب بڑھتی جا رہی ہے اگر یہ ظلم نہیں رکتا ہے تو یقیناً آنے والے وقت میں کافی کچھ ہونے والا ہے جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی سمپتیوں پر برڈوزر چلائے جا رہا ہے بینہ کسی تحقیق کے اس کو لے کر کہ وہ کافی زیادہ ناراض دکھے ہیں چلی آپ کو سناتے ہیں ان کا پورا یہ بیان ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے سرفہ کاروائی کا عمل جاری رکھا اور تاثب اور نفرت سب کا وکاست اور سب کا ساتھ کہنے بھر کی بات ہے ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک نعرہ بھر ہے اصل میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس لیے میں حکومت سے مانگ یہ کرتا ہوں کہ ابھی دس دن ہیں ان دس دنوں میں اپنا طریفہ دار دوس کر لے ورنہ ہم دلی سے انشاءاللہ یہ اعلان ہوگا یہ اس کے بعد کہ ہم دیش ویعا کی جیل بھرو آندولن انشاءاللہ اور اس میں ہندو مسلم تمام لوگ شامل ہوگے جو اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں دیش ویعا کی جیل بھرو آندولن جس میں ہر دلے سے ہر صوبے سے اپنے دیش کی اپتہ اور بھائی چارے میں یقین رکھنے والے لوگ اور خاص طور سے مسلمان سماج کے لوگ کیونکہ جب تم ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہم کہیں جا نہیں سکتے پاکستان ہمیں قبول نہیں کرے گا بنگلہ دیش ہمیں قبول نہیں کرے گا چائنہ ہمیں قبول نہیں کرے گا ہم کہا جائیں حکومت ہماری بات سنے گی نہیں ہماری بات مانے گی نہیں کورٹ میں ہمیں انصاف کی اب امید نہیں رہی کورٹ سے جس پسن کے فیصلے آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کورٹ کو نظرانداز کر دیا گیا ہے جرم کیا ہے آن دی اسپورٹ فیصلہ ہو رہا ہے کسی پر انظام لگایا گیا مجرم میں اور ملزم میں انتر ہوتا ہے آروپی اور اپرادی میں انتر ہوتا ہے تو آروپی کے گھر پہ بلڈوزر چلا دینا یہ انیائی ہے اس قسم کے انیائی اگر اس حکومت میں ہوتے رہے تو اس دیش ویعا کی جیل بھرو آندولنگ کو روپنا اور جس دن مسلمان سڑکوں پر آئے گا اس دن پھر کسی کے قبضے میں نہیں آنے والا ہے یہ سمجھ دیا جائے تو میں حکومت کو چیتا ہونی دیستا ہوں خاص طور سے نرنگ بودی سرکار کو میں چیتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے اس طریقے کار کو فوری طور پر درست نہیں کیا اور ان کی خاموشی تم سب کے پر دھان بندری ہو تمہارے ملک میں اس قسم کی بہیمانی ہو رہی ہے اور تم خاموش ہو موک درشک بنے ہوئے اندھے اور بہرے بنے ہوئے ایسا لگتا ہے تم مہا بھارت کے ذریعتراشت ہو کیا نام تھا ان کا وہ جو اندھے مہا بھارت میں سے ذریعتراشت یہی تھے تو ذریعتراشت کی وجہ سے ہی اگر درشتراشت اندھے اور بہرے نہ بنے رہے ہوتے اور وہ تمام پیمانی نہ دیکھتے رہے ہوتے تو مہا بھارت نہ ہوئی ہوتی اور